میں اہم گلریت تحریک پائنٹ میں آپ کا اشتقبال کرتا ہوں ناظرین دلالیگر میں واقع اوپر کوٹ کوتوالی میں پولیس کی بندگ سے چلنے والی گولی جو پچپن سالہ اشت نگار خاتون کے سر میں لگی تھی منگل کے روز تین گھنٹے آپریشن ایم یو کے میڈیکل کالیج میں ہو گیا ہے بیٹی شمائلہ نے اپنی ماں پر حملہ آور کو قاتل قرار دیتے ہوئے فراہ داروغہ کی گرفتاری نہیں ہونے پر پولیس انتظامیہ پر سوالات اٹھائی ہیں ناظرین واضح رہے گے گزشتہ جمعہ کو علیگر تھانہ کوتوالی اوپر کوٹ میں منوش گمائش شرمہ نامی داروغہ کی سرویس بندگ سے چلی گولی پچپن سالہ اشت نگار کے سر میں جا لگی تھی زخمی خاتون کو پولیس کی جانب سے علیگر مسلم یونیورسٹی کے جوال لال نہروی میڈیکل کولیج جو ہسپتال میں علاج کے لیے داخل خود ہی کرایا تھا جس کے بعد زبردست ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اشت نگار عمرے پر جانے کے لیے اپنے پاسپورٹ انکواری کے لیے داروغہ کے بلانے پر ہی کوتوالی پہنچی تھی واقعے کے بعد تھانے میں کوہرام مچ گیا اور خاتون کو فوری طور پر علاج کے لیے میڈیکل لے جایا گیا جہاں خاتون کی حالہ نازک بنی ہوئی ہے نازک پانچ روز کے بعد جینیو میڈیکل کولیج میں زخمی خاتون کو آپریشن کیا گیا وہیں اس کے بعد ایس ایس پی علیگر کلا ندھی نیتھانی نے بتایا کہ تھانے میں انسپیکٹر کی بندوق سے چلی گولی خاتون کے سر میں لگی ہے فلحال انسپیکٹر فرار ہے جلدی محکمانہ کارروائی کی جائے گی لا پرواہی کی بنیاد پر مسکرہ انسپیکٹر منو شرمہ کو فوری طور پر موتل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درجہ کر لیا گیا ہے زخمی خاتون کا علاج ڈاکٹروں کی ٹیم کر رہی ہے زخمی خاتون کی بیٹی شمائلہ نے صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی ماں کا منگل کروز آپریشن ہوا ہے ڈاکٹروں کے مطابق ابھی بارہ گھنٹے کافی اہم ہیں انہوں نے پولیس انتظامیہ پر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فراد اروغہ کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے ہمیں صرف دلاسہ ہی دیا جا رہا ہے انہوں نے الزام آئد کیا ہے کہ پولیس انتظامیہ کی جانب سے اس معاملے کو ٹھنڈے طور پر لیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس اس سلسلے میں لا پرواہی برت رہی ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ پولیس کی جاسور ہر جانب ہوتے ہیں لیکن تاجب ہے کہ پولیس اپنی محکمے کے ایک شخص کو نہیں پکڑ پا رہی ہے ناظرین اگر آپ ہمارے تحریک پائنٹ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملنی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حضرت توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں